مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا بنے گا اس قوم کا کیا بنے گا پاکستان کا اور کیسے ہم ایزا نیشن آگے بڑھیں گے کیسے ہم ترقی کریں گے بطور ایک نیشن جیسا کہ ہم بہت سے ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں کرپشن ہو گئی اور مہنگائی ہو گئی اس طرح کی اور بھی بہت سارے سیریس ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جن کو ختم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر کے آگے بڑھنا ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ ایزا نیشن ہمارے درمیان بہت بڑی ایک رکاوٹ تو بن گئے ہیں دوسری طرف اگر ایک پہلو دیکھا جائے جو ہمیں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ہمارے کوئی بھی حکمران جو بھی پارٹی ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ ہی کبھی ریزولٹ نہیں ہوئے ہیں ان کے درمیان موجود ایشیوز کبھی جو ہے وہ حل نہیں ہوئے ہیں ایک لیڈر دوسرے کو کرپت کہتا ہے دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھی کو ایسے ہی یہ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کرپت کرپت بولے ہیں ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کے بارے میں سوچے کوئی ہماری نیشن کے بارے میں سوچے کہ کیسے ہم نے ایزا نیشن آگے بڑھنا ہے دنیا کو بیٹ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا کے نقشے پر ایک کامیاب قوم کے طور پر نمدار ہو سکیں جو بھی حکمران آتا ہے جو بھی پارٹی آتی ہے اپنی قصر نکال لیتی ہے اور وہ قصر صرف یہ نہیں نکال دیا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے لیے کچھ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی پارٹیوں نے کچھ کرا تھا اس کے اب اس ساری قصر ابھی نکال لیتے ہیں پتہ نہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہماری باری آئے گی یا نہیں یا پھر ہماری باری آنے میں دس سال لگیں گے بیس سال لگیں گے تو اس لیے یہی ایک موقع ہے موقع پر چوکانے بلکہ یہ تو چھکے لگاتے ہیں ایسا فائدہ اٹھاتے ہیں ایسا چھکا لگاتے ہیں کہ ہم آئے روز بست سے بست ہوتے جا رہے ہیں ناکامیاب سے ناکامیاب ترین قوم بنتے جا رہے ہیں تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے اوپر ایک بہت برا ٹائم چل رہا ہے جو کہ ایزا نیشن ہم بہت پیچھ رہ گئے ہیں اگر ہم آج بطور نیشن پیچھ رہ گئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہی نہیں سون ہو رہے تو اس کے بعد ہم جو بے روزکار بھی ہیں گریب بھی ہیں اور بھی ہمیں بہت زیادہ جو سنجیدہ مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوگے ہماری طرف کیسے کوئی دیکھے گا یا پھر ہمارے مسائل کو کیسے کوئی دیکھے گا ان کو کیسے کوئی حل کرے گا ان لوگوں کے اپنے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ ایسی کو ان سے سٹیٹیجی کری جائے جس کی وجہ سے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کر آ جائے اور یہ جو بڑے بیمانے پر ان لوگوں کے اپنے مسائل ہیں یہ تو ایک دوسرے کو بھی کرپٹ کرپٹ کہنے سے باز نہیں آتے اور ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ اپنی نیشن کو ٹائم دس کے تو اس حوال سے آپ لوگوں کے پاس ایسی کونسیس ٹریکی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے آپ کو لائک اور شیئر کر دیگئے گا